بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز میں ہوں ابو بکر آپ دیکھ رہے ہیں آرہم کولیکشن تو جی فرنڈز آج ایک اور نیو ڈیزائن لیے آپ کی حدمت میں حاضر ہیں ہوف سو انشاءاللہ آپ کو آج کا بھی ڈیزائن ہمیشہ کی طرح ضرور پسند آئے گا یہاں پہ سب سے پہلے سٹریپ کی بات کرتے ہیں تو آپ نے فیبرک سے ریلیٹر یہاں پہ دو کلر کے انکر تھرڈ چوز کرنے پلس ہم نے بڑی نیڈل کا یہاں پہ یوز کرنا ہے ٹوٹلی ہمارا آج کا ڈیزائن ہے ہینڈ میڈ ہے یعنی کہ سیونگ مشینیس میں انوال نہیں ہوگی تو یہاں پہ اب بات کرتے ہیں لی آؤٹ کی تو لی آؤٹ ہم نے یہاں پہ پٹی کف اور بین پہ کی ہے آپ اپنی مرضی کی مطابق کسی چیز کو بھی آوائیڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر بات کیچے پٹی کی تو پٹی ہم نے ساڑھے یارہ انچ لیا ہے لینٹھ کیونکہ ہمارا سور یہاں پہ چھوٹا ہے بی بی سوٹ ہے تقریبا تقریبا سات آٹھ سال کے بچے گئے تو آپ اسی میزر کو فالو کرتے ہوئے کسی ایج بھی آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں ایک انچ ہم نے یہاں پہ کٹ کا گیپ چھوڑا ہے کٹ پٹی پہ بننے والا ہمارا یہ ڈیزائن ہے یہاں پہ تقریبا ہاف انچ اور ایک پوائنٹ یہاں پہ کاج کی ہم نے سویس چھوڑا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریبا کیونکہ کاج کی اگر وٹس کی بات کی جائے تو ہاف انچ اور ایک پوائنٹ ہوتا ہے اس سے ملتا جولتا سائز ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ نیکسٹ ہمارا جو سٹیپ ہے آپ نے جہاں پہ ہمارا کٹ آئے گا ہماری پٹی کا اس کو اور کاج کے میڈل کو ہم نے آپس میں میچ کرتے ہوئے میڈل میں ہمارا کاج کے نشان کی لے اوٹ ہو جائے گی پھر اسی طرح سے فرسٹ کاج کو اور سیکنڈ کاج کو آپس میں ملانے سے میڈل میں ہمارا سیکنڈ کاج آ جائے گا پلس ہمارے تھرڈ کاج اور ہمارے کٹ کو آپس میں ملاتے ہوئے یہاں پہ ہمارا جو فورت کاج ہے اس کی جو لے اوٹ ہے وہ یہاں پہ ویزیبل ہو جائے گی تو بہت آسان سا میٹھڈ ہے کٹ پٹی پہ کاج کو پہلے لے اوٹ کرنے کے لئے یہاں پہ اگر پٹی کی بات کی جائے ویٹھ وائز تو ایک انچ ہم نے پٹی لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف پہ رکھا ہے درمیان میں تقریبا تقریبا تین پوائنٹ ہمارا میڈل ہے تو دو لائنز کے درمیان میں جو فاصلہ ہے ہمارا وہ تقریبا تین پوائنٹ بنتا ہے تو ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھ لینی ہے ہمارا ٹوٹری ڈیزائن تین پوائنٹ میڈل پہ سرکولیٹ کرے گا تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اب آپ کے لئے انشاءاللہ لے اوٹ کرنا بہت آسان ہو جائے گا یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں جہاں پہ ہمارا کاج کا اینڈ پوائنٹ ہے اور دوسری سیٹ پہ ہمارے جو کاج کا اینڈ پوائنٹ ہے وہاں سے ہم نے میڈل کرنا ہے اور میڈل کرتے ہوئے یہاں پہ دیکھ لینا ہے میڈل ہوتے ہوئے دو پوائنٹ لیفٹ دو رائٹ رکھتے ہوئے آپ نے اس سے پہلے نشان ویزیبل کرنے سٹیٹ لائن اور پھر ایک ایک پوائنٹ پہ لیفٹ اور رائٹ سیٹ پہ دو دو لائنز آپ نے ویزیبل کرنے ہیں توٹلی ہماری تین لائنز ویزیبل ہو جائیں گی اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو انچ ہمارا میڈل میں ہمارے کاج کا سائز ہے تو اب یہاں پہ ہم نے اس کو جب ہاف کیا اور ایک انچ تقریباً سائز ہے ایک انچ کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دو پوائنٹ لائنٹ دو پوائنٹ رائٹ کرنے اور اس کے بعد ایک ایک لائن ہماری ایک ایک پوائنٹ پہ ہوگی ٹوٹلی ہماری تین تین لائنز لیفٹ اور رائٹ دونوں طرح پہ ویزیبل ہو جائیں گی بہت آسان سے انشاءاللہ میتھر کے ساتھ یہ ہماری لی آؤٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تھوڑ سا ڈیٹیل کے ساتھ میں اس لیے آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ آپ میں موسٹلی دیکھنے والے بگنرز ہوتے ہیں تو ان کے لیے ذرا تھوڑ سا سمجھانا زیادہ ضروری ہوتا ہے تو اس لیے ویڈیو تھوڑ سی لانگ ہو جاتی ہے اس کے لیے پشکی معذرت لیکن انشاءاللہ یہ فیچر میں آپ کے لیے ہیل فوز ثابت ہوگی بین کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک انچ فرنٹ پہ ٹاپ پہ چھوڑا ہے پلسٹ فرنٹ پہ چھوڑا ہے اور اس کے بعد ہمارا نیکسٹ جو سٹیپ ہے وہ ہم نے میڈل کی ہے ہماری جو لی آؤٹ ہے وہ ایک انچ ہے ایک اور یہاں پہ ایک ایک پوائنٹ ہم نے گیپ دیا ہے دو لائنز کے درمیان میں اور میڈل میں ہمارا تین پوائنٹ آنا چاہیے جیسا کہ چار پوائنٹ آنا چاہیے جیسا کہ ہمارا فرنٹ پٹی میں ہے تو یہاں پہ اگر وٹس وائز بات کی جائے تو ایک انچ سے مائنر سا کم ہم نے بہن دیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تین پوائنٹ ہمارا میڈل میں لازمی ہونا چاہیے پھر جو بھی سائز لیفٹ و رائٹ دونوں طرح پہ بچے گا وہ آپ نے اس کو فائنل کر لینا ہے تو میڈل میں ہمارا جو سائز ہے وہ سیم ایزٹ ہونا چاہیے تاکہ ہمارے جو ڈیزائن کی لوگ ہے وہ ایکوال آئے تھوڑا آگے پیچھے ہونا اس میں کوئی ایسی پرابلم انشاءاللہ آپ کے لیے کریٹ نہیں ہوگی انیس بیس آپ اس کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں بہت زیادہ چینج کریں گے تو پھر آپ کے جو ڈیزائن کی جو لوگ ہے وہ تھوڑا سی ڈسٹرپ ہو سکتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کفوں کے کارنرز بھی ہم نے اس ڈیزائن کو یہاں پہ ویزیبل کیا ہے سیم ایزٹ اسی میتھڈ میں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک انچ سے ایک پوائنٹ ہمارا یہاں پہ کم ہے اور ایک ایک پوائنٹ پہ آپ نے اس طریقے سے لائنز ویزیبل کرنی ہے اور ایک پوائنٹ ہم نے سٹارٹنگ میں بھی چھوڑا ہے تو اس لئے ایک انچ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں سیم ایزٹ اس طریقے سے میرمیٹ اس کی فالو کرتے ہوئے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو ڈیزائن ہے ہماری چک پٹیوں کی طرف آنا ہے تو لیفٹ اور ریڈ دونوں طرف کا کمینیشن آپ نے یہاں پہ منٹین رکھنا ہے اب یہاں پہ دو طریقہ کار ہیں اس کی فیلنگ کے تو سب سے پہلے ایک چھوٹا سا طریقہ کار آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں تو ان سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ سنگل تھریڈ یوز کیا ہے نیڈل کے اندر سنگل تھریڈ آیا تو ہم اس کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو ڈبل کر رہے ہیں دونوں آپ کے لئے اس لئے آپ کے ساتھ شیئر کی جاتے ہیں کچھ لوگ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں ایک ہی ٹرن میں اور کچھ لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ دو ٹرن بشک تھوستہ ٹائم زیادہ ہو جائے لیکن فنچنگ اگر بات کی جائے تو سنگل تھریڈ میں آپ کی فنچنگ بہتر آئے گی لیکن اگر آپ ٹائم کو بچانا چاہتے ہیں تو ڈبل کر سکتے ہیں اس طرح سے ڈبل کرنے کے بعد آپ اس طرح سے گرا کر کے ایک ہی ٹرن میں اگر اپنے ٹائم کو بچانا چاہتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ اپنے اس کی ڈیزائن کی جو فیلنگ ہے وہ کر سکتے ہیں ہمارا مقصد ہوتا ہے دونوں آپشنز آپ کے ساتھ شیئر کرنا اگر آپ ڈیپلی یا دھیان کے ساتھ اس کو اگر آپ اس کی فیلنگ کریں اور ایک بار فیلنگ کرنے کے بعد ان تھریڈز کو سیدھا کر لیں اوپر نیچے نہ آنے دیں تو آپ کے ایک ٹرن میں بھی آپ کی فنچنگ آ سکتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سنیں اس طریقے سے اب ہمارا جو سیکنڈ کلر ہے اس کو ہم نے یہاں اس کے ساتھ اٹیچ کر لیا ہے اچھے طریقے سے آپ نے گرا کرنی ہے کوشش کرنی ہے تاکہ بار بار دنائیوں سے یہ گرا کھلنے نہ پائے ڈھیلی نہ ہونے پائے تو اس لئے آپ نے کوشش کرنا ہے کہ گرا ایسے طریقے سے آئے کہ اس کا جو ڈسٹنس ہے وہ تھوڑا سا بن جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے اب یہاں پہ ہم نے کراسٹ کرنے ایک چیز آپ نے یہاں پہ اس کو فالو کرنے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سیٹ پہ تو ہماری لی آؤٹ ہوئی ہوئی ہے دوسری سیٹ پہ نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک سیٹ سے نیڈل کو ہلکا سا وہاں سے کلک کرنا ہے اور آپ کا جو نشان ہے وہ دوسری سیٹ پہ ویزیبل ہو جائے گا اور اس نشان کو آپ نے فالو کرتے ہوئے وہاں سے ہمارا کراسٹ کا دھاگہ نکال لیں تو یہاں پہ یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹرکس ہیں جن کو آپ یوز کرتے ہوئے بہت آسانی کے ساتھ اس ڈیزائن کو کافی کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ یہ ہماری یونیک سی جو لک ہے وہ آپ کے سامنے آ چکی ہے کلر کمنیشن آپ اپنے فیبرک کے مطابق اپنی پسند اپنی چوائس کے مطابق کر سکتے ہیں بہتر کر سکتے ہیں بہتر سے بہترین بھی کر سکتے ہیں اور الحمدللہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب آپ کے بنائے ہوئے ڈیزائنز الحمدللہ ہمیں ویڈس ایپ پہ بتائے جاتے ہیں دکھائے جاتے ہیں تو بہت دلخوش ہوتا ہے آپ بھی اگر اچھے ڈیزائنز بنا سکتے ہیں بناتے ہیں تو ہمیں ویڈس ایپ پہ ضرور شیئر کیا کیجئے ہماری حصلہ بزائی ہوتی ہے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور سب سے بڑی بات کہ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی عراقہ اظہار ضرور کیا کیجئے ہم کوشش کرتے ہیں آکے آپ کے کمنٹس ضرور ریڈ کریں یہاں پہ الحمدللہ اب ہماری پٹی بین اور کف ریڈی ہونے کے بعد ان کی جو لک ہے وہ آپ کے سامنے آ چکی ہے بہت اٹیکٹیف سا کلر ہے بہت اٹیکٹیف سا ڈیزائن ہے اور سب سے بڑی بات سیمپل ڈیزائن ہے کم وقت میں بننے والا ڈیزائن ہے اور کسی ایج پہ بھی آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں جس آپ نے کلرز کا جو کمنیشن ہے وہ لائٹ کر کے اس کو یوز کر لینا ہے تو حافظ ہو انشاءاللہ آج کی ڈیزائن کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنی ارنگ کو بہتر کر سکتے ہیں بہتر سے بہترین کی طرف لے کے جا سکتے ہیں اپنے کام کو بہتر کر سکتے ہیں اپنی زندگی سے جڑے اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیار کی گا ارحم کلیکشن ارحم کلیکشن کی پوری ٹیم کو دعا میں ضرور یاد رکھی گا والسلام اللہ حافظ